اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ سورہ المومنین سورہ نمبر 23 کیایت نمبر 1 خَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ کامیاب ہو گئے وہ نمازی اللَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ قَاشِئُونَ جنہوں نے اپنے نمازوں کو حفاظت کی خشیات کے ساتھ ڈرتے ہوئے اللہ سے توقع رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے جنہوں نے ان نمازوں کو ادا کیا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ یہ سب کے سب کامیاب ہو گئے بولتا ہے اللہ یعنی نمازوں کے اندر خشیت کو پیدا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمیں بہت سارے کامائے آدھاتے پھر بھی ہمیں اس وسوسوں سے بچنے کی دعا اللہ سے کرتے ہوئے آگے بڑھتے کیونکہ ہمیں کونسے چیزیں بھٹکاتے دیکھیں جب میں پولیس ٹیشن کو جاتا ہوں میں آپ کو ایک سمجھاتا ہوں نہیں بھائی تو بھی کوشش کرو میں نماز میں جانا دلی میرا زہر پورا کدھر کی چل جاتا آج کیا کیا کرنا ہے ادھر جھ گھومتے تھا میرا نماز آئسی چھے بھائی بھولتے اور انسان ہوں بھائی میرے گلتیاں ہوتے بھولتے اچھا ایک بات بولو جب پولیس ٹیشن میں جاتے آپ ایسا ہی کے سامنے بات کرنے کے لئے جاتے ضرورہ ایک مثال دے تمہیں ایسا ہی کے سامنے مثال بات کرنے کے لئے جاتے کچھ بات ہونا کتھا جا کے کئیسے ڈھہرتے ہیں کدھر کی سوچتے بھی ایسا ہی کے سامنے بات کرتے ہیں ان کیا کرتا ارے اسے ہار ڈالو ارے بھٹھا کو بلتا کتنے توجہ کے ساتھ جاتے ہیں پولیس والے کے پاس سنتے ہیں نہیں آپ لوگا پولیس والے کے سامنے جاتے ہیں کچھ بولنے کے لئے جاتے ہیں تو ہمارا کانسنٹریشن کہاں پہ رہتا ہماری توجہ کہاں پہ رہتی ہیں پولیس والے کے لئے کچھ تو بھی دیوانے شاہ نے باتا بولی تو اندر اٹھا کے پھیک دیتا بولی وہ کیس گئے آبھاڑ میں مجھے اٹھا کے اندر پھیکتا بولی ایسا رہتا ہمارا نہیں رہتا وہ لوگ دگر بیٹھ کو نہیں مات لادو بلتے دکھو وہ لوگ دگر بیٹھ کو نہیں مات لادو یہ ہماری حیثیت پولیس والے کے سامنے ایک عام انسان جو آثوریٹی رکھتا ہے اس کے سامنے ایم ایل اے کے پاس ایم پی کے پاس یا کسی اور سرکاری افسر کے پاس جاتے ہیں ایماروں کے پاس جاتے ہیں کام کرانے کے لئے تو کتنی آجزی کے ساتھ کتنی آجزی کے ساتھ جا کے اس کے سامنے ٹھہر کے بولتے ہیں کہ میرا بھائی سر جس ٹو می ورگ میرا یہ پرابلم ہے اس کو سالو کیجئے پورے توجہ کے ساتھ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اسی بات کو یا ایوہ اللہزین آمن استعینوا بالصبر والصلاح کہ اے ایمان والو اے ایمان والو اب اللہ کی مدد کو مانگو یا ایوہ اللہزین آمن استعینوا بالصبر والصلاح اللہ کی مدد کو مانگو اللہ سے مدد مانگو نستعین بصبر والصلاح سبر کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی مدد مانگ پھر ایسی نماز جس کے اندر ہمارے ذہن بھاگتے رہتے تو کیا ایسی ذہن سے ہم اللہ سے ملاخت کریں گے تو کیا اللہ ہماری سنتا یا قبول کرتا اللہ تو ایسا سب کے سنتا لیکن قبول کرتا نہیں کرتا ایکزامپل دیکھ لیے آپ اور جمعے میں جب بیٹھتے ہیں ہمیں خطاب کرتے تھے خطیب صاحب جمعے کے ممبر پر خطاب کرتے رہے تھے تو ہم لوگا کئی سی آلات میں بیٹھتے جی پہلا جا کے ٹٹول تھے وہاں پہ کہا اچھا بیٹھ کو لگنے کا جگہ کہاں کی بولکے ٹٹول تھے کیسے ٹٹول تھے دیوار کہاں ہیں پلر کہاں ہیں یہ مردوں کی بارے میں بول رہا ہوں میں بھی ایسی کاش تھا نا آپ اور میں الگ نہیں ہوں ہم میں سے کیسے ٹٹول تھے ہم لوگ کہاں لگے تو اچھا جا اور سکون سے بیٹھ کو سنی جا جا کے ایسا ٹانگ اٹھا کے ایسا لگا کے بیٹھتے وہ سنتے رہے تھے کدھر کی بولکے کس کی بات سنتے ہیں بھئے آپ لوگا اللہ کی بات اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں کیسی ہیں ہماری حرکت ہماری پاسچور کیسی ہیں ہماری پوزیشن کیسی ہیں ہماری حالت کیسی ہیں آہ کیا کی بولتے ہیں ایسا لگا کے سنتے ہیں کس لئے آئے مسجد میں گھر اللہ کا ہے اللہ سے کچھ مانگیں گے بولکے آئے اللہ کے لئے نماز پڑھیں گے اور ہماری حالات دیکھئے میں واقعی اس کے پر زیادہ اور نئی گفتگو کرنا چاہوں گا اور کچھ بات بولنے کا اور ہے میرے بھائیو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو اسی لئے آپ کرو ایک ہی کام جب وسوسہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز میں رہتے وسوسہ آتا اپنے بائیں جانب گھوموں پھو شیطان کے طرف بولو ایک مرتبہ شیطان کے طرف دائیں بائیں جانے دھگو نماز کی حالت میں یہ ہدایت دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں نماز کی حالت میں اس کا علم بھی نہیں ہے اب اس کے بارے میں نئی معلوم سے جگہ جا ہمیں مسجد میں ٹھہر جا مجھے وسوسہ آتا ہے کون رینے نماز میں بھی چھوڑکا مرینے تھوکنا بلکے مارتا ہوں کہ اسے معلوم نہیں نمازہ پڑھ دا ہوتا ہے یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے جب آپ کو وسوسہ آتا ہے تو آپ بائیں جانے پھرو اور تھو بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو پھر اپنی صلات کو کنٹینیو کرو اپنی صلات اپنی نماز کو کنٹینیو کرو تب آپ کو توجہ آئیں گا کہ میں جسے نماز کو پڑھ رہا ہوں یا اللہ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں اللہ سے آجزی کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے بول کے آپ کا ذہن کنسنٹریٹ کرتا ایسا کرو بولے اب بار بار تھونا شروع نہ کرنا کو انٹینشنالی احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ یہ کیا دو مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ذہن کو صحیح کر دیں گے کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں نا جی قمص صلح آپ نماز کو خائم کرو اور اللہ کی مدد بھی نماز ہی کی ملتی ہے اسی لئے میرے ماں و میرے بہنوں نماز ایک ایسی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے کہ پانچ مرتبہ روز میں اللہ اس کے مخلوق کے کسی بھی مخلوق کو کسی بھی کسی بھی خلق کو یہ موقع انعیت نہیں کرتا جو موقع انسان اور جنات کو عطا کرتا ہے یہ موقع اللہ کے مخلوق میں کسی دوسرے کے لئے نہیں ہے کہ اللہ ان سے روز میں پانچ مرتبہ ملتا ہے کسی دوسرے مخلوق کے لئے یہ یہ اجازت نہیں ہے یہ موقع نہیں ہے یا خوش نصیبی نہیں ہے ایک واحد انسان کے لیے ہے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی طاعت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ موقع فرماتا ہے یا ایوہ اللہ زین آمن استعین و مصبری و السلام کہ پانچ وقت ہمیں اللہ سے روبرو ہونے کا وقفات ہے ملے ایم پی بھی نہیں ملتا پولیس والے بھی نہیں ملتے بڑے آثوریٹیز بھی نہیں ملتے لیکن اللہ مل جاتا آپ کو پانچ مرتبہ ایک یا دو مرتبہ نہیں پانچ مرتبہ ملتا نماز کی حالت میں نہ صرف اللہ ملتا بلکہ اللہ فرماتے ہیں نستعین میں ان کو مدد کرتا ہوں ایاکا نعبود و ایاکا نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہی پڑھتے ہیں نا ہم سور پاتحہ میں ایاکا نعبود و ایاکا نستعین اے اللہ ہم تجھ سے عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو واقعی اللہ اس سب پسند کرتا ہے اس سب پسند کرتا ہے بندے سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے فرمانے لگے اے نبی صحیح البخاری جلد نمبر ایک حدیث نمبر پانچ سو چھبیس سے پانچ سو ستا بیس تک جب آپ پڑھیں گے دو حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی عبداللہ ابن مسعود جا کے فرمانے لگے یا نبی آپ مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ راضی ہو جائے سنیئے کیا سوال تھا دیکھئے اے نبی مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ راضی ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ تُو نماز پڑھ وقت کے اوپر اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے یہ پہلی وقت ہوتے ہی نماز پڑھ اس سے بہتر اور کچھ بھی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کیا ہے والدین کے حق کو ادا کر والدین کے ساتھ عزت کا احترام کا سلوک کر اور فرماتے ہیں وَجِحَادُن فِي صَبِيْلِ اللَّهُ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے راہ میں جہاد کر یہ تین میں سے بھی گھر سے سنیے یہ تین دیکھیں اَسَّلَا تُعْلَا وَقْتِهَا میرے نبی آرڑا فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرڑا بتاتے ہیں اَسَّلَا تُعْلَا وَقْتِهَا سب سے پہلا سب سے پہلا اللہ کے لئے نماز پڑھئے اللہ کے لئے وقت ہوتے ہی نماز پڑھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں برل والدین تیرے والدین کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو کر و جہادن فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں جا اللہ کے راستے میں اللہ کے راہ میں جہاد میں جانے سے بھی افضل نبی فرماتے ہیں برل والدین والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بھی بڑھ کر اور ایک اچھی نصیحت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے السلام علیہ وقتیہ تم وقت کے اوپر نماز پر پابندی کے ساتھ یہ تھی نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب کبھی بھی کوئی پریشانی سے گزرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے بلال کو آواز دیتے کہ اے بلال وضوح کے لئے پانی بڑھ وضوح کے لئے پانی کا برطن تیار کر بلال رضی اللہ عنہ جاتے برطن پانی کا لکھا گئے دیتے پوراً وضوح بناتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز میں لگ جاتے پریشانی آتے ہیں تو نماز میں لگ جاتے ہیں اور نماز کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ایسے نبی جن کو اللہ نے بکشا بکشایا چھوڑ دیا جن کے اوپر کوئی کوئی گناہ ہی زرزت نہیں ہوا ایسے نبی جن کو اللہ وسیلہ دینا ہے جنت الفردوس میں سے اعلیٰ مخام ایسے نبی جب پریشان ہوتے تو کہاں جاتے ہیں نماز کے لئے جاتے ہیں اور ہم پریشان ہوتے تو پہ جاتے ہیں گالیاں دینے جاتے ہیں اب میری دوسری نصیحات جو امت کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں یہ گالیاں کے لئے اچھا گالیاں دیں اس کے تعلق سے بھی کچھ بولے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البقاری کہ جلد نمبر آٹھ کہ حدیث نمبر چھے ہزار چار سو چوہتر سکس تاؤزن فور ہنڈڈن سیوئنٹی فور میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے امت کیا تم جاننا چاہوگے کہ جنت کیسے ملے گی امت والے صحابہ فرمانے لگا ہے نبی بتائیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ مجھے دو چیزوں کی زمانت دے گا میں اس کو جنت کی بشارت کا خوشخبری سناتا ہوں بولے سبحان اللہ تم میں سے جو لوگ مجھے دو چیزوں کے بارے میں زمانت دوگے تم میں سے دو چیزوں کے بارے میں کوئی مجھے زمانت دوگے کیا ہے پہلے چیز تم اپنے دونوں جبدوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونے ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ ان دونوں کی زمانت اگرچہ تم میں سے کوئی مجھے دیتا ہے تو میں تمہارا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہوں میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا سبحان اللہ دونوں جبدوں کے درمیان زبان اور اپنی شرمگاہ اکثر غلطیاں ان دونوں سے ہوتی اکثر غلطیاں اب شرمگاہ کی غلطی تو اللہ اکیلا جانتا کہ ہم کونسے کونسے بدکاریاں کرتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا اب زبان کی غلطی کو ہمیں سے ہمارا ہماری زبان کتی پیاری ہے بولتا ہمارا گھر کے بازوں اللہ بولتا ہماری زبان کتی پیاری ہے کہ تچیج میں کہتا سو باجو گھر والا بولتا باجو گھر والا بولتا باجو گھر والا بولتا صبح سے اٹھا تو بس باوا بولتا استغفراللہ آج جب بازار میں بات کر نکلے دو منٹ کے لئے جائیں گے نہ آپیں دو منٹ میں کرتے سو دس باتوں میں یقین مانی ہے پانچ سے زیادہ گالیاں رہتے ہیں پانچ سے زیادہ گالیاں نبی فرماتے ہیں اسی لئے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی زمانت جو مجھے دے گا میں اس کے لئے جنت کی زمانت دوں گا اب یہ مردوں کے تعلق سے اچھا بجا رہا ہمیں جانا نہیں یہ مردوں کے تعلق سے بولتے ہیں وہ سمجھیں زبان زیادہ مرد سے بھی عورت کی چلتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے تعلق سے فرماتے ہیں چگل قوری چاڑی دوسروں کا قیمت یہ وہ اللہ بلہ یہ اکثریت عورتوں میں پائے جاتی کیوں کی صحیح البخاری جلد نمبر چار کی حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکتالیس سے تین ہزار دو سو چوالیس تک جب آپ پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جب جنت میں دیکھا تو اکثر بوڑھوں کو غریبوں کو پایا بوڑھوں کی نہیں ہے غریبوں کی بات ہو رہی ہے میں جب جنت میں جھاکا تو میں نے اکثر غربت والوں کو غریبوں کو پایا جب میں جہنم میں جھاکا تو میں نے عورتوں کو دیکھا گیا یہ معاملی بات نہیں ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بے سبریاں ہوتی ہیں اور ایک تو بے سبری ہوتی ہیں اور ناشکریہ بھی ہوتی ہیں اسی لیے ان کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دونوں ایسے عامال ہیں عورت کے لیے اگرچہ یہ دونوں آمال اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ جہنم میں ہیتی بولیں اس لئے دونوں آمال سے بچو انسان کی فطرت کی وجہ سے ایک دو ہو جاتے ہیں فطرتان ہے نہ ہوتے لیکن بچو سرزد ہونا گناہ عام بات ہے لیکن اس سے بچنا یہ عظیم بات ہے میرے بھائی بچو کیونکہ اللہ کے نبی پہلے فرماتے ہیں ارے ادھر گیاں تو گڑاں ہیں گر جاتا بولیں ادھر گیاں تو گڑاں ہیں گر جاتا بولیں جاتے ہیں بھی رامہ ادھر جاؤں روڈ کلوز ہے بولتے ہیں ارے کچھ بھی ہوتا نہیں بول کے گاڑی سے جاتے ہیں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں اچھا ادھر روڈ کلوز ہے کہاں ادھر چلیں گے بولتے ہیں پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دو چیزوں سے بچو یہ دو چیزوں کی زمانت دو تو میں آپ کو جنت کی زمانت دیتا ہوں یہ نبی کریم کی نصیحت تھی زبان کے تعلق سے میں بول رہا تھا اٹھے تو گالی بیٹھے تو گالی شروعات میں گالی آخر میں گالی اتنے بچلن ہو گئے ہمارے زبان ہمیں اسے حریق کو بچنا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک دوسرے کو جب گالی دیتا ہے تو وہ گالی آسمان کے طرف لوٹائی جاتی ہے غور سے سنیئے جب یہ ایک دوسرے کو گالی دیتا ہے وہ گالی آسمان کے طرف لوٹائی جاتی ہے پھر وہ گالی گھومتے ہوئے آسمان کے طرف جاتی تو وہاں پہ کوئی کسی کو نہیں پاتی وہ تو وہ گالی پھر واپس زمین پہ آتی پھر لوگوں کے پاس جاتی اس کے لائق کا کوئی بھی نہیں رہتا کیونکہ گالی دینا سب سے بڑا گناہ ہے تو گالی بھی را کے واپس اس کو لگ جاتی سمجھ رہے ہیں نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ نصیحت ہے جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے وہ گالی آسمان کے طرف لیا جاتا ہے پھر وہ آسمان میں کسی کو پاتا پھرے پرشتے رہتے ہیں آسمان میں گالی لینے والے کوئی بھی نہیں رہتے نہیں تو وہ گالی پھر زمین پہ لوڑائی جاتی پھر وہ لوگوں کے پاس دورتی دورتی کیونکہ انہیں گالی میں سب سے پہلا سبخت کر رہا تو اس لئے وہ گالی آکس کے لگتی سرزد مجھ سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں اللہ مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو بھی معاف کریں انشاءاللہ والعزیز ہمیں ہمیشہ یہ بات اب بول لینے سے ہماری اصلاح ہوتی جب میں اگرچہ ایسا حرکت کرنے والا ہوں دو بار تین بار میں بول دیا ہوں سمجھو آٹومیٹک لئے میں سودھرتا ہوں ویسے آپ بھی جب سنوگے آپ کے اندر بھی یہ بات چڑے گی تو دوسروں کو بولیں گے تو آپ بھی سودھریں گے انشاءاللہ والعزیز اسی لئے یہ بات کو ذہن میں رکھئے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسیوں کا حقو پڑوسیوں کو حق ادا کرو بولیں ہمارا پڑوسی ہمارا جہنم بھی بن سکتا ہمارا پڑوسی ہمارے لئے جنت بھی بن سکتا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں پڑوسی کو جو ستاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے بولیں یہاں پہ زبان کے تعلق سے فرماتے ہیں ایسا شخص جس کے زبان کے وجہ سے جس کے یدئی جس کے ہاتھوں کی وجہ سے آزو بازو والے پریشان ہوتے ہیں کوئی جنت میں نہیں جاتا بولیں یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہیں جو شخص کی زبان کی وجہ سے من سلم المسلمین من لسانی لسان بولتے زبان کو یدئی ہی ہاتھوں کو جس کے ہاتھوں کے ذریعے سے جس کے زبان کے ذریعے سے آزو بازو والے پریشان ہوتے ہیں ایسا شخص لا یؤمنو وہ مسلمان نہیں ہے بولیں اب ہمیں صدریں گے انشاءاللہ دیکھیں نصیحت کو بولنا یہ نصیحت اس لئے میں بول رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھے اور آپ میرے قاتب دعا کیجئے تاکہ میں اس کو عمل کرو اور دوسروں کو اور اچھی طرح سے بتا سکھوں نصیحت ایک دوسروں کو شیئر کرنا کیونکہ ہماری نبی کی نصیحتیں ہیں یہ اگرچہ میری بات ہوتی تو آپ کو معنی کی ضرورت نہیں ہے قسم اس ذات کی یہ ہماری نبی کی بات ہے جس ذات نے نبی کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات ہے یہ نصیحت یہ دوسری تیسری اہوی ہے اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی تقوی اختیار کرو اب یہ گالیوں کے تعلق سے اور دو باتیں سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلطیوں میں سبقت گالیوں میں سبقت حاصل مت کرو گالی شروعات میں آپ نکدو ہوتا ہے مطلب کیا انسان کی فطرتن ایک دو ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ شروعات مت کرو جو غلطی کو ہے نہیں گالی کو شروع کرتا اس کے اوپر زیادہ لانت ہے بولیں ایک نمبر دو لوگاں کو بلتے ہیں نا انہوں برباد ہو جاؤ یہ لوگاں ایسا ہو جاؤ ان کی اوپر یہ پڑو ان کی اوپر وہ پڑو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لانت مت بھیجو جو شخص ایسا کہتا ہے کہ انہوں برباد ہو جاؤ انہوں اس میں مل جاؤ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ برباد ہوگا بولیں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایسا شخص برباد ہوگا جو سب کو گالیاں دینا شروع کرتا سب کے اوپر بددعا کرتا سب سے پہلے برباد ہونے والا شخص وہ ہے بولیں اسی لئے بددعا مت دو بددعا سے بچو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکشنل صحت دوسری نصیت سنیئے تقوی اختیار کرو تقوی مطلب اللہ کا خوف اللہ کا ڈر ہر عمل میں ہمیں اللہ کو یاد کرنا یہ تقوی اختیار کرنا ہے ہر عمل کرنے سے پہلے یہ عمل میں کس لیے کر رہا ہوں کیا اس عمل سے واقعی اللہ پسند ہوگا اللہ کو یہ عمل میرا پسند آئے گا یا نہیں یہ سمجھتے ہوئے ہمارا عمل کریں گے تو انشاءاللہ والعزیز ہمارے اندر میں تقوی پیدا ہوں گا اور ہم جنت کے مستحق بنیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں سورہ الحجرات سورہ نمبر 49 کے آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْخَاكُمْ تم میں سے سب سے بہتر